وہ آپ کے یقین سے ہوں گی اور یقین اس وقت ہوگا جب آپ ضرورت محسوس کریں اس کے بعد جب آپ اللہ کے پر یقین حاصل کرنا چاہیں تو یہ جن حالات میں آپ رہ رہے ہیں یہ سارے حالات جو ہیں یہ اللہ کی یعنی یہ تخلیق جو ہے جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں جس کائنات میں ہم رہ رہے ہیں یہ کس نے بنائی ہے اور کیوں بنائی ہے کس نے بنائی ہے اس کا جواب تو ہمارے پاس واضح ہے ہے کہ نہیں سورج کس نے بنائے اللہ نے سب کچھ اللہ نے بنائے مجھے بھی اللہ نے بنائے یہ سب کچھ ہمارے سامنے جو انسان چل پھر رہا ہے زمین میں فمشوفی منع کے بہا وکلو میں رزق ہے اور اللہ کا رزقہ رہا ہے تو یہ اللہ تعالی نے سب کچھ یہ حالات اللہ تعالی کے پیدا کردہ ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلع علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا بارہ موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالی پر یقین کیسے حاصل کریں ایک بات تو دیکھیں میں نے گزرشتہ نشستمی کہی تھی کہ یہ یقین حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے انسان اپنے یقین کے مطابق زندگی گزارے گا اور گزارتا رہتا ہے اور یہ بات بھی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان کی جو زندگی ہے جو بھی ہم کر رہے ہیں اس کی بنیاد آپ کے یقین پر ہوتی ہے آج کا مسلمان بٹک گیا ہے اللہ پر اس کا یقین نہیں ہے تو اللہ اس کی منزل بھی نہیں ہے ہم نے اپنی منزل بنا لیا ہے دنیا کو بس دنیا ہمارے لئے اہم ہے دنیا اور حالات دنیا آپ لوگ بعض اوقات کہتے ہیں نا کہ بس یہ ہو جائے تو میرا کام بن جائے یہ کام ہو جائے یا ایسی نوکری مل جائے یا یہ کاروبار چل نکلے یا میں یہ کام کروں تو تو بس میری کہتے ہیں کیا ہوں یہ پانچوں گھی میں ہوں گی اور سر کڑائی میں ہوں گا ایسے بعض اوقات ہوتے ہیں انسان سوچتا ہے یار یہ ہو جائے پھر دعائیں کراتے رہتے ہیں تعویز دعائیں یا جو بھی ہیں کوشش کرتے رہتے ہیں دیکھیں موضوع اللہ تعالیٰ پر یقین کیسے حاصل کریں ایک بات تو یہ جب تک آپ اس کی ضرورت نہیں محسوس کریں گے تو آپ یہ یقین حاصل کرنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے من عرف نفسہو فقد عرف ربہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا وہ اپنے رب کو پہچان لے گا لیکن ہمیں اپنی پہچان کی بھی ضرورت کی یعنی ضرورت نہیں محسوس ہوتی ہم کہتے ہیں میں بس یہی ہوں جو بھی ہوں میں عورت ہوں میں مرد ہوں میں شادی شدہ ہوں میں غیر شادی شدہ ہوں میرے بچے ہیں میرے بچے نہیں ہو رہے یہ وہ میری کام نہیں چلنا یہ وہ پس یہ ساری پریشانی ہیں آپ اپنی سوچوں کو دیکھ لینا ہر سوچ آپ کی دنیا کے بارے میں ہے بہت تواکن سوچ ہے اور کچھا آپ سوچیں نہیں رہیں ہر سوچ کا تعلق آپ کی دنیا سے ہے ہر پریشانی آپ کی تعلق دنیا سے ہے ہر خوشی کا تعلق آپ کی ظاہر سے ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب واضح ہے کہ اللہ پہ آپ یعنی اللہ آپ کی منزل نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو آپ نے منزل بنا لیا ہے تو آپ کی سوچیں دنیا تک ہیں فَاعَرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّا عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اے نبی الشخص سے اپنی نظرِ رحمت ہٹا لی گئے جو پھر گیا میری یاد سے اب یہ نہیں چاہتا صرف دنیا کی زندگی ذَلِكَ مَبْلَغُهُ مِنَ الْعِلْمِ ان کا مبلغ علم بس لئے داکار میوشی یہ کام ہو جائے بس دعا کریں بس کوئی نہ کوئی مسئلہ رہتا ہے ایسی بات نہیں ہے بارہل میں آپ کو کہہ رہوں کہ یقین کیسے حاصل کریں دیکھیں ہر کام آپ جو کرتے ہیں تو پہلے تو آپ دنیا کا میں کہہ رہا تو پہلے آپ اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں چاہت طلب ضرورت ضرورت سے چاہت پیدا ہوتی ہے پھر طلب پیدا ہوتی ہے پھر آپ کا یقین بنتا ہے پھر آپ کا ایک عظم بنتا ہے ارادہ بنتا ہے پھر آپ آگے چلتے ہیں دنیا کے بارے میں میں کہہ رہا بچے کو آپ پڑھا لکھا رہے ہیں آپ کا یقین ہے کہ میں اس کو پڑھاؤں لکھاؤں گا نہیں تو یہ کیا ہوگا یقین ہے نا تو عربوں کی اندرسٹی قائم ہو گئی ہے سکول کی جو بھی ہے تو میرے تو اسے انکار نہیں ہے لیکن آپ کا یقین ہے پھر بچے کے مستقبل کے بارے میں لڑکیاں ہیں کیا ہوگا کیا ہوگا بہت سی دعائیں ہوتی ہیں گھر میں بہت گریلو پروگرام ہوتا ہے اللہ دعا کرے ہمارے سب دعا کرتے ہیں ان بچیوں کا مستقبل اچھا ہو اپنے گھر میں خوش رہیں یہ ہوتی ہیں دعائیں تو دیکھیں میں اللہ پہ یقین کیسے ہاتھ چل کر رہے ہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں جب تک آپ کو اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی پھر آپ کو اس کی طلب بھی نہیں ہوگی طلب بھی نہیں ہوگی کہ میں یقین حاصل کروں یا اس کی شرائط کیا ہے آپ کو طلب بھی نہیں ہوگی جب طلب نہیں ہوگی آپ محنت نہیں کریں گے جد و جہد یہ باتیں ساری دیکھیں دنیا میں ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کی بنیاد ضرورت ہوتی ہے سب سے پہلے رات کوئل یہ کھانا نہیں ہے مثال کی طور پر سودا نہیں ہے پیسے ہیں سودا نہیں ہے تو بیگم بھی پریشان ہوگی کہ بھئی سودا نہیں ہے رات کو مہمان آنے والے ہیں کیا پکائیں گے ضرورت ہوگی نا دو چار مہمانہ لینے یا گھر کوئی بھی نہیں تو گھر کے بچے ہیں سودا تو کچھ بھی نہیں ہے کیا ضرورت طلب پھر آپ عظم ارادہ کر کے باہر جاتے ہیں سامان لے آتے ہیں کھانا بن جاتا ہے اللہ پہ یقین جب تک آپ کی ضرورت ایسا نہ ہو جیسا کہ آپ کھانے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں تو اس وقت تک یہ بات آگے نہیں بڑھے گی جس وقت انسان بھوکا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہیں دو دن یا ایک وقت صبح ناشتہ نہیں کیا آپ دوپیر کو تو بھوک لے کی کیا یا دوپیر کو کھانا نہیں کھایا تو رات کو تو آپ بڑے شوق سے بیٹھیں گے تو اسی طرح جب تک آپ کو ضرورت محسوس نہ ہوگی اللہ پہ یقین کی تو آپ یہ اس معاملے میں آگے نہیں بڑھیں گے کیوں اب ضرورت ہمیں محسوس نہیں ہوتی کیونکہ ہمیں تو دنیا کا ایک دھوکہ لگیا ہے کہ بس وہی ہے سب کچھ ظاہر ہی سب کچھ ہے میرے کام بنتے رہیں پیسے آتے رہیں یہ ہوتا رہے وہ ہوتا رہے بس آپ دیکھیں گے عام طور پر دو دوست ملتے ہیں بھئی کیسی گزر رہی ہے بڑا اللہ کا کرم بڑا کرم شکریہ گھر بنا لیا بیٹے جو ہیں ایک پولیس میں ہیں ایک فوج میں ہیں میجر ہو گیا یہ ہو گیا بعض وقت بس کرتے بس میں بس غم خوا دی غمی خوشی کیلئے بس بیٹھا ہوں میں تو کوئی کام کاج نہیں کرتا اللہ پہ یقین نہیں حاصل ہو سکتا جب تک آپ اس کی ضرورت محسوس نہ کریں یہ سب اقل اور فکر سوچنے کی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے سورہ عراف میں کہ ان کے پاس دل ہیں لیکن یہ سوچتے نہیں ہیں ان کے پاس آنکھیں ہیں لیکن یہ اسے دیکھتے نہیں ہیں ان کے پاس کان ہیں لیکن اسے یہ سنتے نہیں ہیں ان کی مثال جانوروں کیسی ہے بلکہ جانوروں سے بھی بتر ہیں آج کا مسلمان جانوروں سے بتر ہیں کیونکہ یہ ظاہر کے بارے میں سوچ رہے ہیں ظاہر ہی اس کی زندگی گزارنے کا مددہ ہے بیعت اگر کر بھی لیتا ہے تو برائے نام اس کے تقاضی نہ وہ جانتا ہے نہ پورا کرتا ہے نہ وہ اخلاص ہوتا ہے خلوص نہیں ہوتا برائے نام بیعت کر لیتا ہے پیر صاحب پیر صاحب حضرت جی حجر جی ہاں جی قبلہ صاحب بدعاؤں کے لیے تیار ہوتا ہے دعا کریں بس آپ دعا کریں گے تو بگڑی بن جائے گی بھئی دعا تم خود تمہارا عمل دعا ہے تم کیوں دعاؤں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو دعاؤں سے کوئی جنت میں نہیں جائے گا یہ عمل سے جائے گا بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں یقین آپ کو اس وقت حاصل ہوگا جب آپ اس کی ضرورت محسوس کریں گے اور آپ اپنے اللہ کے رسول نے ایک بڑی پیاری حدیث فرمائی ہے اس میں ایک جملہ یہ ہے یعنی اس حدیث کا ایک جملہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو وعد نفسک من اصحاب القبور کہ اپنے آپ کو تم اصحاب قبور میں شمار کرو مردہ تصور کرو مطلب مرنا تو ہے تو وہاں کی جو زندگی ہے اس وقت کیا ہوگا تم ایسا سوچو کیونکہ ہم کل کے لئے سوچتے ہیں نا ہر انسان کل کے لئے سوچتے ہیں نا بچے ہیں والدین سوچتے ہیں کل ان کو سکول جانا ہے اچھا کوئی بھی ہو ہر ایک کل کے لئے سوچتا ہے لیکن یہ کل ہمارا دنیا کا کل ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ہدایت کی ہے کہ تم دنیا کے کل کے لئے نہیں آخرت کے کل کے لئے سوچو والتنظر نفس ما قدمت یا ایوہ الذین آمنوا تقو اللہ والتنظر نفس ما قدمت لغد واتقو اللہ دو مرتبہ تقوی کا مطالبہ اللہ کا اللہ سے ڈرو اللہ کی ناراضگی سے ناراضگی کی صورت میں اس کے عذاب سے اور تم میں چاہیے کہ ایک یہ دیکھے کہ وہ کل کے لئے کیا بھیجوارا ہے کیونکہ آخرت سے یا قبر سے تو چھٹکا رہے نہیں جس پر ہمارا مسلمان کا یقین نہیں یقین ہوتا تو یہ پھر قربانی کرتا مال و جان کو خرچ کرتا اللہ کی راہ میں اور زندگی اللہ کے لئے وقت کر دیتا ہم برائنام مسلمان ہیں اور اسی طرح برائنام زندگی گزار رہے ہیں برائنام ہی ہم سب کچھ کرنا چاہتے ہیں تو بہرحال میں آپ کو یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ پہ یقین کی ابتداء اور شروعات جو ہیں وہ آپ کے یقین سے ہوں گی اور یقین اس وقت ہوگا جب آپ ضرورت محسوس کریں اس کے بعد جب آپ اللہ کے پر یقین حاصل کرنا چاہیں تو یہ جن حالات میں آپ رہ رہے ہیں یہ سارے حالات جو ہیں یہ اللہ کی یعنی یہ تخلیق جو ہے جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں جس کائنات میں ہم رہ رہے ہیں یہ کس نے بنائی ہے اور کیوں بنائی ہے کس نے بنائی ہے اس کا جواب تو ہمارے پاس واضح ہے ہے کہ نہیں سورج کس نے بنائے اللہ نے سب کچھ اللہ نے بنائے مجھے بھی اللہ نے بنائے یہ سب کچھ ہمارے سامنے جو انسان چل پھر رہا ہے زمین میں فمشوفی منع کے بہا وکلو میں رزق ہے اور اللہ کا رزق ہے تو یہ اللہ تعالی نے سب کچھ یہ حالات اللہ تعالی کے پیدا کردہ ہیں اللہ تعالی یہ ہمارا خالق بھی ہے مالک بھی ہے پھر یہ دنیا انسان کے لئے میرے لئے بنائی ہے یہ کتنی بڑی بات ہے اگر کوئی آپ سے کہہ دے کہ بھئی یہ وائٹ ہاؤس مالو ہے امریکی یہ آپ کے لئے بنائے گیا ہے تو آپ کی خوشی کا کوئی اندازہ ہوگا اگر بات سچی ہو یا ہم نے آپ کو دے دیا عام آدمی کو تو وہ تو خوشی سے مر نہ جائے اگر حقیقت ہو یہ دنیا اللہ تعالی نے ہمارے لئے سجائی ہے یہ سبزیاں یہ پھل یہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں ہماری جسمانی جو قوتیں ہیں آپ دیکھ لیں کتنے اچھے طریقے سے انسان کا وجود ہے بندر انسان سے قریب تر ہے لیکن اس کے پاس عقل تو نہیں ہے جسم پہ بال ہیں اور اس کی ایک محدود ذہنیت ہے تو ہم یہ نہیں قریب تر ہے شکل میں تو لیکن انسان آپ اپنے آپ کو دیکھیں اپنا وجود بہترین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بہت اچھے طریقے سے میں نے اس کو بنایا ہے لیکن اگر اس نے اپنے آپ کو نہ پہچانا تو یہ اسفل السافلین میں چلا جائے گا میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ واضح ہے جو کچھ بھی ہم دیکھ رہے ہیں وہ اللہ کے یعنی وہ اللہ کیا ارادہ ہے اللہ اس کا خالق ہے اور اللہ نے چاہا تو یہ سب کچھ بن گیا مٹی سے ڈینگن مٹی سے امرود مٹی سے املو مٹی سے آم مٹی سے ہنگور مٹی سے انار اناروں کا آج موسم ہے نا دیکھیں کیسے پانی ہوتا ہے نا بیج ہوتا ہے باقی تو پانی ہوتا ہے یہ اللہ ہے آپ سب چیزیں دیکھ لیں ہر چیز کی خاصیت رنگ ذائقہ تاثیر الگ الگ یہ پھل گرم ہے یہ پھل ایسا ہے ویسا ہے موسمی پھل جو بھی ہیں تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ جو کچھ بھی نظر آ رہا ہے یہ در حقیقت اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے اللہ کے وجود کا احساس ہے ہمارا وجود جو ہے یعنی بالخصوص تیرے تیرے ہونے کا میں اظہار ہوں اللہ تعالیٰ یعنی ہمارا وجود اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے انسان کے اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کی وجود یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نشانی ہے آپ دیکھیں ہم ہزاروں فٹ اوپر بھی چاند پہ انسان پہنچ گیا کوئی اور مخلوق پہنچ سکتی ہے سمندر کی تہہ میں آپ جا رہے ہیں آپ دوز میں وہاں بھی سفر کر رہے ہیں وہاں بھی سفر کر رہے ہیں یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ ہے آپ کی زندگی کا آغاز اور انجام بلکہ ساری عمر آپ کی مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے قدرت کے ہاتھوں میں پلتا رہتا ہے دو سال کا بچہ ہے ایک سال کا بچہ ہے دو سال کا بچہ ہے پانچ سال کا بچہ ہے آپ کے اپنے بچے ہیں تو پیدائش سے لے کر وہ آپ دیکھ لیں جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی نظر بھی نہیں جمتی کسی چیز پر کچھ عرصے بعد وہ نظر جمعنا شروع کرتا ہے پہچاننا شروع کرتا ہے یہ کون؟ اللہ پیدا ہوتے ہی وہ خوراک کر طریقہ اسے معلوم ہے بچے کو کہ دودھ کیسے وہ حاصل کرے گا اگر مو ہوتا اور اس کو طریقہ نہ معلوم ہوتا کس نے؟ اللہ ہر جگہ اللہ ہے اللہ کا وجود ہے یہ جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اور اس پہ یقین کرنا چاہیے پھر یہ سوچنا چاہیے کہ بھئی میں کون ہوں؟ کس لیے ہوں؟ پھر آپ اپنے آپ کو پہچانے اپنے رب کو اور اس کے یعنی اپنے مقصد تخلیق کو کہ بھئی جانا کہاں ہے؟ کیوں آیا ہوں میں اس دنیا؟ ظاہر ہے کہ انسان خلاصہ کائنات ہے اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں آیا کیوں ہوں؟ کیا کرنا ہے میں نے؟ تو وہ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمت اور اپنی کتاب کے ذریعے ہمیں بتایا ہے اگر ہم اللہ کے لیے زندگی کو وقف کر لیں اور اللہ کے لیے زندگی گزاریں تو یہ ہمارے لیے بہتر ہو اور اگر ہم اللہ سے بے پرواہو کر زندگی گزاریں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی تباہی کا سامان ہے لیکن اس تباہی پر آج کے مسلمان کا یقین نہیں ہے آخرت پر ہمارا یقین صفر ہے اور یقین کرنا چاہیے یقین بنا زندگی فضول ہے یقین حقیقت پر کرنا چاہیے باطل پر نہیں کرنا چاہیے وآخر دعوانان الحمدلللہ رب العالمين